السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعَمَ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی طرف سے ایک تازیتی پیغام موصل ہوا ہے اسے میں پڑھتا ہوں سنے گا نئی دہلی سات نومبر دوہزار چوبیس آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے نائب صدر محترم جناب ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسین صاحب سجادہ نشین روزہ منورہ بزرگ گلبر کا کرناٹک کا ثانیہ ارتحان ملت اسلامیہ کے لیے یہ قظیم نقصان ہے ان کے انتقال سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے ان کے انتقال پر صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ حضرت مولانا قالد صحیف اللہ رحمانی صاحب اور جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے گہرے شدمے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسین صاحب کی شخصیت اور قدمات محتاج تعرف نہیں ہے ذاتی طور پر ہم لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے اس وقت ملک و ملت کو ان جیسی خوبیوں کے معنی شخص کی بڑی ضرورت تھی مگر وقت موجود آ چکا تھا اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے بورڈ کے دونوں ذمہ داروں نے مزید فرمایا کہ ڈاکٹر خسرو حسین صاحب ایک آئلہ تعلیم یافتہ تھے آپ نے تعلیمی میدان میں بڑی اہم قدمت انجام دی ہے آپ نے گل برگاہ اور کرناٹک کی سطح پر آئلہ تعلیم کو بہت فروغ دیا اور اس کے لئے آپ نے متعدد دیدارے بھی قائم فرمائے یقیران ان کے قدمات ان کے لئے زخیر آخرت بنے گی تعلیمی میدان میں کام کرنے کے ساتھ اتحاد مہین المسلمین کے بڑے مضبوط سپاہی تھے اور یقیناً آپ نے اتحاد ملت کے لئے بھرپور قدمت انجام دی ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا اس ملت کے لئے ایک بڑا خلعہ ہے آپ دونوں نے مزید فرمایا کہ ڈاکٹر سیئر شاہ خسرو حسینی صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے نائب صدر تھے تعلیمی میدان میں ان کی قدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی آپ نے نونی حالان ملت کی تعلیم و تربیت کے لئے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور بڑی نئے نامی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اتحاد ملت کے ہمیشہ دائی رہے اور اتحاد ملت کی قاتل سرگن عمل رہے طویل علارت کے بعد آج رات وہ اس دنیا کو الویدہ کہ گئے اللہ ان کے مغفرت فرمائے درجات بلند کریں اور اس ملت کو ان کا بدل عطا فرمائے آمین جالی کردہ ڈاکٹر محمد مخار الدین لتیفی آفیس سیکریری آل انڈیا مسلم پرسنل لابور